جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب کی اپیل پر جمعیت علماء اسلام کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہاری اکجہدی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مودی سرکار کے ظالمانہ رویہ کی مضمت کر رہی ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کشمیری مسلمان بھائیوں کا ہمارے ساتھ رشتہ وہ صرف کوئی خونی رشتہ نہیں کوئی جغرافیہ ہی رشتہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے ہمارے کلمے کا رشتہ ہے اور اسی کلمے کے رشتے کی بنیاد پر آج ملک پھر کے زلی ہیڈ تو آٹرز میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت اپنے ورکروں کے ساتھ ان کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار اکجہدی کر رہی ہے اور پوری اقوام عالم کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اقوام عالم کو اس بربریت کے سامنے سب سکندری بننا ہوگا اور اقوام متحدہ کی قراردانوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا اور اس وقت جمعیت علماء اسلام نے تمام کے تمام مسلمانوں کو اس حوالے سے اپنی قوم کی نمائندہ بن کر اپنی اس حیثیت کو واضح کر دیا ہے کہ اس وقت اگر حقیقی طور پر آل اسلام اور آل ایمان کی کوئی نمائندہ جماعت ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے اور اگر کوئی علماء پوری کی پوری مسلمان قوم کا کوئی حقیقی نمائندہ اور رہنما ہے تو وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن ہے آج پوری پورے پاکستان کے جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کارکولان اور قیادت اتنی چلچلاتی دھوپنے جو روڑوں پر ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ موبی سرکار کو کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کرنا ہوگا اقوام عالم کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستانی حکومت کو بھی وہ صرف ایک ہاتھی کے دانت تھانے کے اور دکھانے کے اور کا مستاقنا بڑھنا ہوگا بلکہ حقیقی طور پر یہاں کے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ان کے قدم بقدم کھڑے ہو کر ان کی ترجمانی کرنا تمہارا شریع اخلاقی فریضہ ہے لیکن ہم کیا رونا روئیں اس کشمیر فروش حکومت کا جس نے گلشتہ سال پانچ اگفت کو وہ کشمیریوں کا فوضہ کر لیا تھا اور اسی وجہ سے آج دنیا کہہ رہی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی قائد جمعیت اور جمعیت علماء اسلام نے نہیں کیا کیونکہ قومی مشاورت کران فرنس میں انہوں نے شرکت نہیں کی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حقیقی کشمیریوں کے ساتھ حقیقی اظہار ایک جہتی یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں قومی مشاورتی کان فرنس میں تو اظہار ایک جہتی کرنے والے نہیں تھے وہاں پر تو کشمیر فروش بیٹھے ہیں اور ہمارے قائد کا یہ دبانگ اعلان تھا ہم کشمیر فروشوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے مولانا فضل الرحیم حضرت مولانا مفتو عبدالحفیس صاحب حضرت مغبرم میں جو بات ارز کر رہا تھا ابھی ہماری باقی قیادت بھی الحمدللہ اس حوالے سے بفتگو فرمائے گی تو ہم جو مرکزی چیزیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ